کہ وہ نفرت انگیزی، فرقہ واریت یا مذہب کے نام پر فساد پھلائے لیکن مریم اور انگزیب تو خود ہی اس تخریب کاری میں سب سے آگے کھڑی ہوئی ہیں اس ٹرینڈ کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ مریم نواز کا میڈیا سیل ملوظیس میں کلا کبھی عمران خان کے بچوں کو نشانہ بنایا گیا کبھی ان کی سابقہ اہلیہ کو کبھی ان کی موجودہ اہلیہ کے خلاف الزام تراشی کی جاتی رہی کبھی کالے بکرے کاٹے گئے کبھی جو پتلیاں ہیں وہ گاڑی گئیں کبھی اماواز کی راتوں میں چلے کاٹے گئے کبھی مرگیوں کا گوشت جلانے کے دعوے کیے گئے کبھی فیک آڈیوز نکالی گئیں جب ان سب سے کام نہ بنا تو پھر حکومت نے مولانا فضل الرمان کی پولیسی اکتیار کرتے ہوئے عمران خان کے عقیدے پر ان کے عقیدے پر حملے شروع کر دیئے اور اتنی شدت سے یہ حملے ہوئے اور ہو رہے ان کے عقیدے پر کہ ریاست کا امن داؤ پہ لگ چکے سب سے پہلے ایک ٹرینڈ چلایا گیا اس ٹرینڈ کو سپورٹ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کی وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نکلیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پہ کلک کریں اس اہم ترین وزارت کے آپ کو پتہ پہلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ کسی چینل کو یہ علاؤ نہ کیا جائے کہ وہ نفرت انگیزی فرقہ وارئیر یا مذہب کے نام پر فساد پھلائے لیکن مریم اورنگزیب تو خود ہی اس تخریب کاری میں سب سے آگے کھڑی ہوئی ہیں یہ ان کا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے اسی ٹرینڈ کا ہیش ٹیگ استعمال کی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہیں کون ایسن اقبال صاحب اچھا یہ بھی اس فیل کا حصہ بن گئے جبکہ یہ وہ ایسن اقبال صاحب ہیں جو خود مذہبی جہنمیت کا شکار ہو چکے ہیں ان پر جان لیوہ حملہ کیا جا چکے ہیں اچھا ان کے دوست خواجہ آصف ان کے موہ پر سیاہی پھینکی جا چکی ہے اور ان تینوں کی تاہیات قائد نواز شریف صاحب کے موہ پر جوتا پڑ چکے ہیں اس کے باوجود نہ اس حکومت میں شرم نام کی کوئی چیز ہے نہ اکل نام کی کوئی چیز ہے اس ٹرینڈ کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ مریم نواز کا میڈیا سیل ملوث نکلا عمران خان کے خلاف یہ ٹرینڈ مسلم نگنون کی ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے چلائے گئے اور جن اکاؤنٹ سے چلائے گئے ان میں سے کئی اکاؤنٹس کو مریم نواز صاحبہ فالو کرتی ہیں اچھا بات صرف یہاں ختم نہیں ہوئی اس کے بعد جعوید لطیف صاحب نے سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر ساری حدیں پار کر دی دیکھئے یہ جو اب اپنی سکرین پر لکھا دیکھ رہے ہیں یہ پورا کلپ پیس جو ٹوٹے جوڑ کر بنایا گیا اور اسے سرکاری ٹی وی پر چلایا گیا اور یہ جو ٹوٹے جوڑ کر بنائے جانے والا کلپ پیس کے ذریعے عمران خان کے عقیدے کو مشکوک بنانے کی بقاعدہ کوشش کی گئی غیر یہ سوچے سمجھے کہ اگر معاشرے کو مذہبی منافرت کی طرف دھکیل دیا گیا تو اس کا انجام پورے ملک کے لئے بھیانک ہوگا سرکاری ٹی وی کا اپنے سیاسی مخالف کے لئے اتنا گلیز استعمال کیا گیا اور کرنے والا کون جعوید لطیف جن پر چاہلے جب تشدد کیا گیا تھا تو کیا کہنا تھا ان کا اور اب جو کیا انہوں نے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہوگی وہ شخص جو خود اس چیز کا شکار ہو چکا ہے جو خود ٹی وی پر بیٹھ کر یہ درس دیتا رہا ہو کہ کسی کے عقیدے پر حملہ کرنے والے اسلام یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پر تشدد کرنے والے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ شخص آج خود ان بھٹکے ہوئے لوگوں کی سفر میں سب سے آگے کھڑا ہے صرف اس لیے تاکہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو نقصان پہنچایا جا سکے ان کی مقبولیت کو کم کیا جا سکے ان کو دیوار سے لگایا جا سکے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا مذہب کو دکھاوے کے لیے استعمال کرنا مذہب کو سیاسی مخالفی گندہ کرنے کے لیے استعمال کرنا ایک بہت بڑا جرم اور یہ میں نہیں کہہ رہی یہ ذرا سنیہ کا کون کہہ رہے ہیں آج اسی مذہب کو سیاست کے لیے مریم نواز صاحبہ خود استعمال کر رہی ہیں آج اسی مذہب کو دکھاوے کے لیے مریم اورنگزب صاحبہ استعمال کر رہی ہیں آج اسی مذہب کو سیاسی مخالف کو گندہ کرنے کے لیے جعوید لطیف استعمال کر رہے ہیں اور استعمال کس کے خلاف کر رہے ہیں اس شخص کے خلاف جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق اتا کی کہ اس کے ہاتھوں اقام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد مدی یہ مذہب کو اس شخص کے خلاف استعمال کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ اس نے ناموس رسالت کا دفاع دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارمز پر ایسے کیا کو جن پر تنقید کر رہے ہیں ان کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے ڈٹائی کا بھی کوئی بورڈر ہوتا ہے کم اس کا مخالفت میں اتنے آگے نہ جائیں کہ معاملات آپ معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں ریاست کو تباہی کی طرف یہ دیکھیں میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں تباہی کی طرف مت دکھے لیں آج اندھا بھی آپ کو یہ بتا دے گا کہ عمران خان عوام کا سب سے مقبول لیڈر ہے اس کے خلاف اس کتن کے جو ہتھیار ہیں وہ استعمال نہ کریں ورنہ عوامی رد عمل سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکے گا آپ محفوظ نہیں رہ سکیں گے بول کسی کے بھی دباؤں میں آ کر اپنے فیملی میمبرز کو الہدہ نہیں کرے گا بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا بول کی عوام سے خصوصی دعاوں اور ساتھ دینے کی اپیر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ رویل اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے